ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ محبت اور الفت چاہتا ہے اس کی گھٹی میں ایسی محبت اور الفت رکھی ہے کہ خود بھی وہ دوسروں سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بارے میں بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں تو گوہ ہے کہ الفت محبت کے رشتے اس کے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں بلکہ نہ صرف انسان بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی الفت محبت کی کیفیت کا یہ مطمئنی رہتا ہے اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالی نے اس کی گھٹی میں ڈالی ہے اور محبت کے سبب مختلف ہیں جن میں سے من جملہ ایک سبب خونی رشتہ ہے کہ خونی رشتے کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں اور من جملہ ان اسباب میں سے ایک سبب احسانی رشتہ ہے کہ کسی پر اس نے احسان کیا یا کسی نے اس پر احسان کیا تو اس وجہ سے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا دینی رشتہ ہے کہ دین اور مذہب کے اتفاق کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نظریہ اور مسلک دونوں کا ایک ہے اس لئے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو گوہ ہے کہ خونی رشتے کی وجہ سے کبھی محبت ہوتی ہے کبھی احسانی رشتے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کبھی دینی اور نظریاتی وجہ سے محبت ہوتی ہے اور کبھی ربانی وجہ سے محبت ہوتی ہے یعنی دونوں کا رب ایک ہے دونوں کا خدا ایک ہے وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے پہلی تین وجوہات وہ دائمی محبت نہیں ہیں خونی رشتے کی محبتیں دائمی نہیں ہیں اسی طریقے سے انسان کی نظریاتی نسبت کی وجہ سے محبتیں دائمی نہیں ہیں اسی طریقے سے احسانی رشتوں کی وجہ سے محبتیں دائمی نہیں ہیں ہاں ایک وجہ ایسی ہے کہ جس وجہ سے اگر محبت ہوتی ہے وہ اس قدر دائمی محبت ہوتی ہے کہ یہاں تک کہ قیامت بھی برپا ہو جائے تو قیامت میں برپا ہونے سے وہ محبت منقطع نہیں ہوتی بلکہ قیامت کے بعد بھی وہ محبت قائم رہتی ہے موسیقی